حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڑی مبارک بیان کر رہا ہے اور یہ وہ صحابی ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں جن کے ہاں سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے یہ وہ صحابی ہیں جو فاتح خیبر ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے من کنتو مولاہ فہاد علی المولاہ رشاہ فرمایا اب صحابی میں اس سے زیادہ طویل حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سے پر بھی نہیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے ہیں نہ زیادہ پسطاقت بلکہ میانا قد لوگوں میں سے ہیں لیکن موجزہ یہ ہے کہ اگر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں تو آقا علیہ السلام سب سے جدا اور انتاز نظر آتے ہیں نبی علیہ السلام کا قد مبارک اعتدال سے ہٹ کر بلند نہیں لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں بہت سے لوگوں کے درمیان چل رہے ہیں تو موجزہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام سب سے بلند نظر آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار نہ بالکل سیدھے بلکہ تھوڑی سی پیچیت کیلئے ہوئے اور اگر آج بھی آپ ان نوے مبارک کی زیارت کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو اہل ایمان کے دلوں میں کس طرح سے ناصر فرما دیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نہ موٹے بطن کے نہ بالکل گول چہر مبارک بلکہ تھوڑی سی گولائی حضور علیہ السلام کے چہر انور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہر مبارک اس کا رنگ سفید سرخی مارک اور آنکھ علیہ السلام کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ اور پلکیں بہت دراز بدن مبارک کے جوڑوں کی ہڈیاں بہت مضبوط اور موٹی اور جس میں مبارک گھٹا ہوا ایسے ہی دونوں موٹوں کے درمیان کی جگہ موٹی اور پر ازگوشت آقا علیہ السلام کے جس میں مبارک پر بال زیادہ نہیں اور ناف مبارک تک سینہ مبارک سے بالوں کی ایک لکیر ہے جو جاتی ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لے جاتے ہیں تو قوت کے ساتھ قدموں پر اٹھاتے گویا کے نیچے کے مقام کی طرف چل رہے ہوں جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے حجود الرسول کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کسی پر توجہ فرماتے تو ایسا لگتا تھا کہ قویہ کے اس روح زمین پر اگر حضور کسی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں تو یہی بدا ملنے کا انداز یہ تھا اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہد نبوت ہے کیونکہ آقا علیہ السلام تمام سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے بارے ہیں حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سخی دل سب سے زیادہ سچی زبان والے سب سے زیادہ نرم طبیعت والے سب سے زیادہ شریف کھرانے والے اور آقا علیہ السلام کو جو اچانک دیکھ لیتا تو مروق ہو جاتا دل میں روح اور حیقت آ جاتی فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی جوال اور خوبصورتی پر فدا ہو کر حضور علیہ السلام تو اسلام کو جان کر خریب ہوتا تو اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام پر فدا کر دیا کرتا علیہ المرتضیٰ کہتے ہیں لم ارام مثلہو قبلہو ولا پاتہو حضور کی مثل نہ حضور سے پہلے کوئی آیا ہے نہ حضور کے بعد کوئی آزبتا ہے موسیقی موسیقی